بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے ازرائل پر جو حملہ کیا ہے اس کے بعد ہم جو جنگ چھیڑیں گے وہ ازرائل کے کانوں سے دھوا نکال دے گی اور آپ جب کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر جو مرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو ڈوبے ہیں حسنم تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے ہمیں تو تم مارو گے ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اب صورت حال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایران نے آج وہ کام کر دیا ہے وہ کام کر دیا ہے جو اسرائل کے وہم و گمار میں بھی نہیں تھا اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایران کوئی کام کرتا تھا دنیا میں ایک تاثر بائد آتا ہے نہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ اسرائل اتنا کانفرینٹ ہو گیا تھا اسماعیل حانیہ کو مار دیا اس کے بعد حسن نصر اللہ کو مار دیا حسب اللہ کی ساری قیادت مار دی اب وہ پلان کر کے بیٹھا جس طرح نتن یاہو نے آ کر ساری دنیا کے سامنے انڈا رکھ لی گئے میں مارنے کے لئے جا رہا ہوں ایتلالی خامنائی کو اور ساری لیڈرشپ کو اور چند دیروں میں رجیم چینج اور یہ وہ ایران نے اب اگلے لیول پر کام شروع کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم تم سے دو قدم آگے بڑھ کر تم پر حملہ کریں گے یہ لسٹ دیکھئے یہ کمال کر دیا ہے ایران نے گیم رات و رات بدلی ہے اب یہ ایک لسٹ جاری کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس لسٹ کے تحت ان کی وزارت نے یہ لسٹ جاری کیا اور اس میں بتایا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم مارنے کے لئے جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم مارنے کے لئے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں لسٹ میں سب سے بہلا ٹاپ پر کس کا نام ہے نتن یاہو اور اس کے بعد ان کا وزیر دفاع ان کا آرمی چیف ان کا ایر چیف ان کا نیبل چیف ان کا گراؤنڈ چیف اس کے علاوہ ڈپٹی چیف اس کے بعد ان کا ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ ان کی ایجنسیوں کے ہیڈ یعنی تمام کے تمام جتنی کمانڈ ہے نورڈن کمانڈ ہے سنٹرل کمانڈ ہے فوج کی سب کو مارنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کام انہوں نے کیا یہ تصاویر جاری کی ہیں اور جو جو مرتا جائے گا اس کے اوپر یہ کراوس کا نشان لگاتے جائیں گے کہ یہ ختم ہو گیا اب اس کی بارے اس کی بارے آپ کو پتائے گے اس طرح ان نے یہ کام کیوں کیا تھا کہ انہوں نے یعنی لڑائی چھیڑنی تھی آپ سب کو پتا ہے لیکن حقیقہ ٹی وی نے جب رات کو انہوں نے حملہ کیا آپ اسے کتنے لوگوں کو یاد ہے جب حقیقہ ٹی وی نے خبر بریک کی کہ اصل کہانی کیا تھی یہ ایران کے انٹیلیجنس چیف سے لے کر ان کی ملٹری ساری قیادت آیت اللہ علی خامنائی اور وہ تمام جرنے ہیں جا رہے تھے انکلوڈنگ ریجیم چینج اس کے علاوہ نیکل فسیلٹیز پر حملہ آئل فیلڈ پر حملہ انرجی فیلڈ پر حملہ اور پورے ملک کے اندر سائبر حملہ یہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اب نتن یاہو کا کانفیڈنٹ کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا کہ بھئی یعنی آپ سوچیں کہ کھلن کھلا آبیران کی عوام کو کہتے ہیں آپ بے فکریں آپ کی سوچ سے پہلے ہم یہ مارنے جا رہے ہیں اور یہ سارا کام ہوگا بس آپ نے اب ہمارے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں یعنی وہ پلاننگ کر کے بیٹھا تو انہوں نے اب کام کیا کیا ہے انہوں نے لسٹ جاری کر دی اور لسٹ کے اندر اب بتا دی ہے کہ اب ہمارے ٹارگٹس کیا ہوں گے ہم سر نتن یاہو کو مارنا ہے یہ اگزیکلی وہی لسٹ ہے جسا انہوں نے ہزبولہ کے لیڈروں کی کی تھی ہم مارس کے لیڈروں کی کی تھی جو جو مرتا تھا اس کے اوپر کروس لگاتے جاتے تھے کرتے جاتے تھے اب انہوں نے لسٹ جاری کر دی ہے کہ آرمی چیف سے شروع ہو جائیں نتن یاہو سے شروع ہو جائیں وزیر آزم سے شروع ہو جائیں وزیر دفاع سے شروع ہو جائیں اور نچلی سطح پر آ جائیں ہم سب کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں ٹوٹلی جس طرح تم لوگ ویزلہ کرتے ہو کہ کارپٹ بومبنگ کرنی ہمیں بالکلین چاہیے اسی طرح ہم یہ کام کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ان تمام کے تمام لوگوں کی سیکیورٹی ہائے لیڈ کر دی گئی ہے اور بہت سارے ممالک جو ایران کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے اسمائل ہانیا کے بعد سٹریک نہیں کرنا عالمی جنگ چھٹ جائے گی اردن سے لے کر سب نے یہ کہا تھا آپ کو پتا ہے اس وقت دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو وہ اسرائل کو انڈریکٹلی بیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے سٹریک نہیں کرنا کیونکہ آپ نے اسمائل ہانیا کو مارا تھا آپ نے حضب اللہ اور ان کی قیادت کو مارا ہے تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں آپ پر حملہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ مزید حملہ نہ کرے وہ امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں ان پر دباؤ ڈالے اور آپ یہ سوچیں ہیں کہ امریکہ کو ایران نے پہلی دھمکی دے دی ہے تم اس جنگ میں کودیں میں تمہارا ہشر نشر کر دوں گا سو اب صورتحال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں سب سے بڑھ کر یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں اسرائل نے ایران کو ٹرپ کیا اور ایران اس ٹرپ میں آ گیا اب ایران کا برا حال ہوگا یہ جو لوگ نیرٹیف دے رہے ہیں وہ اسرائلی میڈیا پر بھی بیٹھے ہیں جو اس وقت انٹرناشل میڈیا پر بھی بیٹھے ہیں ان سے ذرا آپ ایک منٹ کے لیے پوچھیں کہ آپ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں ٹرپ ہو گیا فلانا ہو گیا اب وہ اصل میں ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لسٹ جاری کی ہے نا اس میں آپ ان لوگوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں یا ان کو جو ماریں گے یہ آپ کو بڑا بھری پرنے والا ہے وہ آپ کے لیڈیوں کو مار دیں گے فلانا کر دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اسرائیل چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ کو ٹرپ کرے آپ حملہ کرے اور اس حملے کے بعد آپ کے پر وہ چڑھ دھڑیں اب یہ بچکانہ اور تھرڈ کلاس سوچ ہو جاتی ہے تب جب اسرائیل نے ویزلہ کر لیا ہے جنگ کا تو آپ کیا سمجھ سیں آپ کتنی دیر تک آورٹ کریں گے سمائل ہانیا کو مار دیا اگلا تقریر ہی اندر اڑھ کر کہہ رہا ہے سپیچ میں کہ میں ایرانی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو انڈریکٹلی کہہ رہے ہوں آپ کی لیڈرشپ کو مارنے جا رہا ہوں تو آپ تب بھی کہہ رہے ہیں جی ٹرپ ہے آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے آپ حملہ نہ کریں فلانہ نہ کریں کل مارے ہیں نا ایران نے ویزل اور ایسے ویزل مارے ہیں کہ امریکہ کو بتا کر نہیں مارے ہیں روکیں انہوں نے ویزل ابھی تو انہوں نے صرف ہائپرسونک ویزل ایک آدھا ساتھ مارا ہے یا بلیسٹرک ویزل کیوں نہیں روک پائے آپ سوچیں انہوں نے سٹرٹیجی جو بنائی ہوئی ہے ان کے پاس آئرن ڈوم اور یہ ساری چیزیں تو انہوں نے یوز کی پہلی جو ویو آئی تھی اس میں ساری یوز کر لی آگے پندرہ سے پچیس منٹ کا گیاب تھا کے بعد جو اگلوں نے حملہ کیا ہے جا کر آپ دیکھیں تو سہی نا آج ازرائل میں اتنی تباہی ہوئی ہے کہ ان کا آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے اسٹیمیٹ لگا کر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں آرمی چیف نتن یاویرے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران پر سٹرائک بیک کرنا ہے اور سٹرائک بیک کرنا ہے کیونکہ یہ اب ہماری لیڈرشپ کو مارنے آ رہا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا ابھی نقصان کتنا ہوا ہے اور بعد میں اگر ایران ایک ہزار میزائل مارتا ہے تب ہمارا نقصان کتنا ہوگا وہ سب چیزوں پر حملہ کرنا ہے ہمارا کتنا نقصان ہوگا ہم کس ریبل پر جنگ کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کے تو ملٹری بیسز انہیں نے اڑا دینی ہے تو ابھی وہ جو اسٹیمیٹ آ رہا ہے اس سے ان کے توتے اڑ گئے ہیں کہ بھئی اگر یہ صورتحال ہے تو آئرن ڈوم کہاں پر ہے چھک مارنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ ایسا ٹرائپ گیا ہے ایران نے کہ پہلے میزائل اور وہ چیزیں بھیجی اور بڑی لوگ کوالیٹی کے تھے وہ آئرن ڈوم نے انٹرشپ کی اس کے بعد پھر جب آئرن ڈوم کی بیٹریز کے اندر میزائل ختم ہوئے ریپلیس کرنے تھے میزائل ریپلیس شروع کرنا تھا تو اس سارے باملے کے اندر پندرہ سے پچیس منٹ کا ٹائم تھا وہی ٹائم انہوں نے کیلکلیٹ کیا اور کہہ رہے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ کا ٹائم ٹوٹل لگا ہے ایران کے میزائل یہاں پر آئے اور روکنی وہ پائے اور جس طرح کل چالیس لاکھ لوگ شلٹرز کے نیچے جو رات انہوں نے کل گزار دیا ہے اسرائیلیوں نے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اب اس صورتحال میں نتن یہو کے توتے اڑے میں آپ ذرا دیکھیں اچھا ہے وہ پہلے یا بات بنائی انہوں نے حملے کے اس کے ہاتھ کام رہے ہیں شیورنگ ہو رہی تھی اس کو اس کو پتہ تھا کہ مجھے مارنے کے لیے بھی جارے راجوں نے جو لسٹ جاری کر دی اس میں تھا بڑا کلیر کام ہو گیا ہے اب یہ پلان کر رہے ہیں ہم نے جنگ کرنی ہے فلانہ کرنی یہ اصل میں اس ساری صورتحال میں ان کو اندازہ ہوا ہے کہ وہ کس لیبل پر ہمیں مار سکتے ہیں دیکھیں ایران نے جب یہ حملہ کیا ہے تو سارے ڈیفرنسز جو ان کے تھے گورنمنٹ کے سے آیت اللہ علی خامنہ ان کو ہٹایا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بھئی ہم نے اب لڑائی کرنی ہے ان کو پتہ کونسیکونسز کیا ہیں کہ ہم حملہ کریں گے بیک پر حملہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہوں میں کال انہوں نے حملہ کر گیا بات کہی کہ اگر اتنا بے وگوب ہوگا ازرائیل کہ ہم پر حملہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر تیار رہے کہ اس سے ایک ہزار گناہ زیادہ حملے ہم کریں گے یعنی آج آپ نے مزائل کے طور پر چار سو پانچ سو مزائل سوری تمام چیزیں ماری ہیں تو کل آپ ایک ہزار سے زائد ماریں گے تو پھر آپ روک پائیں گے اس کو پھر آپ ڈرونز روک پائیں گے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہ لیول نہیں ہے ان کا کہ یہ سوچ سکیں بھئی ہم نے کیا کرنا ہے سو اس وقت ان کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے اب ایران نے اصل میں سارے گیٹس اوپن کر دی ہیں لڑائی کے اور وہ تیار بھی ہے اس بات کے لیے کہ ہم پر حملہ ہوگا ہم ان کا جواب دیں گے ہم ان کو جواب دیں گے یہ ازاری زورتحال کے اندر وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے اور جنگ جو ہے وہ راتو رات بدل گئی جیسے میچ ہوتا ہے میچ ہو دو دن اوبر گیم پر لڑ دیتے ہیں یہ کل ان کا جو حملہ ہوا ہے انہوں نے ساری گیم ہی اُلڑ دی ہے یعنی آپ سوچیں اگر وہ نہ یہ اُلڑتے تو ہو سکتا ایران کے اندر کسی نے کسی نامعلوم شخص نے آیت اللہ کو مار دیا ہے سٹرائک کیا ہے فلانہ کیا ہے ساتھ کو پیجر ڈیوائز پڑھ گی کو فلانہ ہوگی یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لسٹ انہ نے جاری کی اس کو یہ کس طرح ماریں گے دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو نفسیاتی وہ گیم کھیلے دوسرا انہوں نے ایک پیغام جاری کر دیا ہے کہ اب ہم ہر حد کروز کرنے والے ہیں اب ہمیں نہ پوچھنا ہم پہلے جتنا لحاظ کیا تھا وہ ہم سارا چھوڑ چکے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ کسی کا خوف دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ کھل کر کھیلتا ہے انہوں نے روس پر پر بندیاں لگائیں ایران پر لگائیں ایران کے آج مزائل دیکھ لیں یہ زورتحال ہے کہ یہی مزائل اس وقت روس سب جا رہے ہیں تو سوچیں اب آپ کو سمجھائیے یورپ کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں اب انہوں نے کل دیکھ لیا ہے کہ بھئی یہ جس طرح مزائل آئے ہیں یہ تو امریکہ اور اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم آپ کو بتا ہے اسرائیل دنیا کا سب سے بہترین ڈیفینس سسٹم رکھتا ہے خاص ہو پر نواتم بیس کے اوپر وہی ساری اگلوں نے اڑا دی ہے اور کتنے اف 35 بڑے ہیں ابھی تک یہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ انہوں نے بتانا نہیں ہے اور امریکہ نے اس بارے میں کوئی زبان نہیں کھولی بہرحال اب یہ لڑائی جو ہے وہ عالمی جنگ کی طرح جا رہی ہے اگر اسرائیل میں کل ہوئی تو رک جائے گا نہ کل ہوئی تو پھر وہ تباہی کے لیے بھی تیار ہے کیونکہ اس زباہ یہ نہیں ہے کہ یک طرف آپ کام کریں گے وہ معاملہ ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں